حضراتِ ارامی قدر کافی دیر تو تُسی نبی دے ملاز شریف دی محفلش بیٹھے ہو اور اے دن بھی ایسے نہیں کہ ہر بندہ مصروف ہے اور قریہ قریہ گلی گلی نگر نگر دن رات محفلہ اندیاں ہیں سونڈوں موقع بھی بہت تھوڑا ملے موقع بھی بڑا کم ملد ہے تُسی اجے تک بیٹھے ہو ساڑھے دس ہو گئے نے تُسی اس سردی دیوچ اجے تک بیٹھے ہو اجے تک بیٹھے رہنا توڑا اس تھاں تے جم کے ڈٹ کے بیٹھیاں رہنا اس گلدی دلیل ہے کہ اللہ نے توڑے سینیاں وچ عشق مصطفیٰ دیوہ بال کے رکھے ہیں اپنے آپ کوئی بندہ محفلہ چوندہ نہیں اپنے آپ کوئی بندہ محفلہ چبھیندہ نہیں اپنے آپ بندہ کوئی محفل سجاندہ نہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اوہ محبوبی لوگ اندینے جڑے محبوب دی محفل سجاندینے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو مل کے بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہی جن کو سرکار پٹھاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں سکندر آن دینے بادشاہ نوں شاہد آن دینے گوانوں شاعر آنتا ہے کہ اللہ دی قسم اٹھا کے انہا اللہ نے گواہ بنا کے انہا ماں پہ آ کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں کون قسمت تا سکندر ہے کہیں دیں جو لوگ سربری عالم کا میلاد مناتے ہیں گرامی کا دردرات بلا تمہید اور بلا تاخیر جڑے چند الفاظ میں اللہ دے پاک قرآن دے بچوں تلاوت کرنے دے شرف حصل کیتا ہے اللہ وعد اولا شریک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ قرآن سنکے کہنا چاہیے دس محان اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ فرمایت جدوں تینو اللہ کوئی نعمت دے وے تینو اللہ نعمت دے وے تینو اللہ دی نعمت مل جائے یا اللہ جدو سانو تیری نعمت مل جائیے تکی کریے فرمایا فر چوپنا بھوے آجے تُس یونینال چوپ بہ رہے ہو مل کیا کسوحان اللہ جدو نعمت دے وے تے چوپ اچھی بولو چوپ نہیں بہنا یا اللہ چوپ نہیں بہنا تکی کریے جدو تیری نعمت مل جائے تیری نعمت ساڑھے کل آ جائے تکی کریے چوپ نہیں بہنا کی کریے فرمایا فرحاد دس اس نعمت دے چرچے کرے آجے اس نعمت دی مشہوری کرے آجے اس نعمت دے تذکرے کرے آجے فحددس حددسہ یحددسو تحدیسا اس نعمت دی تشہیر کرے آجے اس نعمت دی تحدیس کرے آجے لوکانو کھلار کھلار کے دس آجے لوکو اللہ نے میرے حالات بدل چھٹے نے اللہ نے میرے تے مہربانی کی تیئے اللہ نے میرے اکتے فضل کی تیں اللہ نے میرے تے کرم کی تے اللہ نے میرے نعمت اتا فرما چھٹیئے گرامی کا درزرات اللہ فرما دا جہاں تو کوئی نعمت ملے جہاں کیاڑی نعمت ملے کوئی بیچ اموں میں کوئی عام نعمت مل جائے عام تو عام بھی اللہ دی نعمت ملے حیت خاص یہ لیکن جڑی عام تو عام بھی اللہ دی نعمت ملے تے چوپنی بینا لوکانو بیان کرنے خوشیاں کرنی آنے چرچے کرنے نے اچھا جہاں تو کوئی عام نعمت ملے او دو تے چرچے کرنے دا حکمیں غور کر کوئی ایسی اللہ دی نعمت ہے جڑی نعمت میرے مصطفیٰ دے جوڑ دی ہوئے نہیں بولے سبحان اللہ کوئی ایسی نعمت ہے جڑی نعمت میرے مصطفیٰ دے مقابلے دی ہوئے سجنا مقابلہ نہ کریا کر اللہ نے جو نعمت اتا کی تھی مصطفیٰ دی وجہ تو اتا کی تھی جو نعمت اللہ نے اتا کی تھی مصطفیٰ دے صدقے اتا کی تھی بلکہ یہ تو تاکہ ساڑا عقیدہ تے بڑھا گئے ہیں اللہ نے جو نعمت دیتی ہے مصطفیٰ دے بووے تو ہی دیتی ہے ہاں ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا انا قاسم و اللہ یوتی اللہ نے ساریاں نعمتاں مینو محمد نو دے شڑیاں نے تے اگو میں لوگانو تقسیم کرنا دوجی حدیث پاک پڑھ کے پھر ایک حضور نے فرمایا انما انا قاسم و اللہ یوتی لفظ انما علماء جو ربیٹر نے سمجھ چکے ہیں میری گالوں جو کچھ میں کہنا چاہنا انما قلمہ حسرے یعنی حضور نے دیرہ کھچ دیتا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ساریاں نعمتاں ساریاں نعمتاں مینو محمد نو عطا کر چھڑیاں نے ہونے جنو جو نعمت ملے گی محمد دے بووے تو ہی ملے گی لاوہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا ارے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اچھا گل کرنا چاہتا سا جدو کوئی عام نعمت ملے او دو تے چرچے کرن دا حکم ہے لوکاں نو بیان کرن دا حکم ہے بندے بندے نو دسن دا حکم ہے چوبنا پہ بھی آجے لوکاں نو دس آجے جدو عام نعمت ملے او دو لوکاں نو بیان کرن دا حکم ہے جدو ساریاں نعمتاں دی جان مل جائے بے جدو والی نعمت مل جائے او اس پہ لے پھر کہہ لینا چاہیے گلیاں محل سجا زارے سونا دنیا آتے آیا مل کے سارے پڑھو گلیاں محل سجا زارے سونا دنیا آتے آیا مل کے سارے پڑھو گلیاں محل سجا زارے سونا ماشاء اللہ بڑھا سوک نظام پر والی دنیا مل کے سارے پڑھو گلیاں محل سجا زارے سونا دنیا آتے آیا مل کے سارے پڑھو گلیاں محل سجا زارے سونا اللہ اللہ سر کے تے قربان جائیے اے تُو دے باپے بی اے تُو دے باپے بی اپنے ہاتھ دے چندے بڑھا کے آدھے رب گل گل پر چند لے گے را سارے سونا دنیا آتے آیا گل گل پر چند لے گے را سارے سونا دنیا آتے آیا مد پڑھا نکی مد میری ساتے کولا آئے آج محفل سے جا کے بزمنا کے اے جھنیاں لگا کے کنکم لگا کے اے بزم سے جا کے سید بلا کے علماء بلا کے نات کا بلا کے لوگوں نے کٹھیاں کر کے اسی دس نہ جانے ہیں وہ لوگوں اسیوں لوگیں جن میں بے اللہ نے کرم کی تا ہے اسیوں لوگیں جن میں بے اللہ نے فضل کی تا ہے اللہ نے شان و مصطفیٰ عطا فروا چھتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اے محفل منان دمک سے یہ لوگوں نے پتہ لگے اللہ نے ساڑھے تھے فضل کی تا ہے اللہ نے کنہ تے فضل کی تا ہے ہاں پڑھ کے بیکھو اللہ تا قرآن اللہ نے فرمائے بسم اللہ 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 لقد من اللہ 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 ماء لیکن کسے نعمت دیواری اللہ نے اے نیا کھیا کہ میں تو اٹھے تے فضل کیتے میں تو اٹھے تے سان کیتے ایک کو نعمت ایسی ہے جیڑی اللہ دی نعمت نعمت عثمہ بڑھ گیا ہی ہے نعمت قبرہ بڑھ گیا ہی ہے اوہ نعمت میرے مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے دنیا میں جمعبوس کر کے اللہ نے فرمایے لوگ کو ایمان والے میں تو اٹھے تے خاص احسان کی تائے آج پھر مومن کیوں نا خوشیاں کر رہا دوجہاں دے تے بوٹھے بٹھے ہیں نا دوجہاں دے سنیاں خوشی منا دینے سنی اے سنی بطیاں لان دینے اے سنی جھنڈے لان دینے اے سنی لیٹن کر دینے اے سنی جلوس کر دینے مہہ تینو کی تغلیب ہے جو ایک ایک گل ثابت نہ کرا سنیوں میں دھوڑا خطیب ہی نہیں اصل کتابہ میں چھو ثابت نہ کراتے لیکن سیاپہ ہے وے سنو ساڑھی قوم لگ گئے ڈھولیاں تھے ماہیاں ہوتے ست افسوس پڑھے تھے اس گل اللہ افسوس ہے اللہ دا قرآن پڑھے کرو مصطفیٰ دا فرمان پڑھے کرو کڑھے کتاب اصل ہے میں جا رہے کتاب پڑھن لگا اس کتاب دے نام ہے المواہب اللدونیہ اصل عربی دی کتاب بیروت لبنان دی چھپی کتاب پاکستانی چھاپہ نہیں اصل بیروت لبنان دی چھپی کتاب عربی دی کتاب میرے ہاتھوش موجود ہے بے بچے کو خموشی اختیار کرو میں تو ایک ایک عمل سنیاں تھا اللہ دے فرمان بھی چھپیش کرانگا مصطفیٰ دے فرمان بھی چھپیش کرانگا بھو لوگ فرکت درہ سبحان اللہ سب تو پہلے ہونا ہے چلو میں شیر پڑھے ہے کہ جھنڈے لہراؤ سارے بابے بھی جھنڈا ہاتھ نو بڑھا کے تے لہران دے سن پہ کیوں نہ ہوئے میں جھنڈے ہیں تو ہی نا گل شروع کرا اچھا جو آؤ پڑھ کے بے خو المواہب اللدونیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سوستائی خبا پاسا میرے نبی دی انبی جان حضرت بی بی سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر ایک سو پنجی آپ روایت فرما دیا نے بول کیا حضرت بی بی سیدہ آمنا فرما دیا نے انڈی رأیتو سلاستہ اعلام مدربات حضرت بی بی سیدہ آمنا فرما دیا نے اللہ نے تین جندے لگا کے میرے پتر محمد دے ملا دو جوشن بنایا ہے بولو اللہ نے کنے جنڈے لائے کنے جنڈے لائے اللہ نے تین جنڈے لائے کیتے کیتے جنڈا لگا آ پڑ کے دے اصل کتاب میرے ہاتھ بچ موجود ہے حضرت بی بی سیدہ آمنا فرما دیا نے اعلام مدربات اللہ نے ایک جنڈا بشنک بچ لگا کے میرے پتر محمد دے ملا دو جسر بنایا ہے والا من فر مغرب اللہ نے ایک جنڈا مغرب بچ لگا کے میرے پتر محمد دے ملا دو جسر بنایا ہے اللہ نے مشدق مغرب بچ لگا کے جنڈے لگا کے نبی دے ملا تا چشل بنایا ہے تو جو ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا جنہی دیر میری زندگی ہے اللہ نے تیسرا جنڈا کی تھیلایا بی بی سیدہ آمنا فرما دیا نے اللہ نے ایک جنڈا مشرق بچ لگایا ہے ایک جنڈا مغرب بچ لگایا ہے آج ایسی جی اپنے گھر اتے جنڈا لہرا لیے ساٹھے اٹھے فتوے لگ دینے ساٹھے تو فضلیاں تھی شاہ ساتھ پچھاڑا جانبی ہے آؤ پڑھ کے دیکھو حضرت بی بی سیدہ آمنا فرما دیا نے باعلامن اللہ ظاہر القابہ دے اللہ نے تیسرہ جنڈا اپنے گھلی خانے کا بیدی سخت تے لگا کے میرے پتل محمد ملا تو چشن منایا ہے کیوں نفرہ کیے گھر گھر جھنڈے لے گے را سارے سان مل کے سارے بڑھ گھر جھنڈے لے گے را سارے سان افسر قادری ساتھ تو سوی پڑھ گھر گھر افسر سوی کی ساتھ پڑھ گھر گھر جھنڈے لے گے را سارے سان یاد رکھو یاد رکھو دو قسم دے بندے ملاد دی میں افلچ نہیں بول دے میرا تجربہ تقریبا پنجاب میں سارا پھیر چھڑے ہیں تو میرا تجربہ دن رات میں تقریرہ کرنا ہے میں نچوڑ کٹے ہیں شاہ جی کی بلا دو قسم دے بندے پٹ کے مار جو نا بولن دے اوہ کیڑے کیڑے بندے ایک اوہ بندہ جنہوں اپنی ذات تھے بڑا مان ہوئے قوم تھے میں رانا میں سرگانا میں ٹوانا میں فلانا تے میں ٹمکانا اوہ نویے ہوں دے بھی کدھرے میری چودرات موکنا جائے کمڑیا اے تیرا پوڑا پانے تو آنا ہے میں میں نبی دینات پڑھی تے میری چودرات جانتی رہنی ہے کدھی بے کے سوچیے ہی اللہ نے جیڑی تین چودراتڑی نعمت دیتی اے بھی مصطفیٰ دے قدمہ دی دھول دا صدقہ دا کی تی اگر تسی ڈٹ کے سوان لکھو تو میں ایک جملہ حدیث دا سنامہ مسلم شریف صفحہ نمبر تین سو سنگتی خبہ پاسا آقادو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اکا نے فرمایا لوگو تسی اللہ تا شکر ادا نہیں کر دے تسی گمراس ہو اللہ نے میرے صدقے تو انہوں ہدایت عطا فرما چھڑی فرمایا تسی تے مفلس ندار تے محتاج سو غریب سو ایک ٹائم تا کھانا کھان دے سو دونیا تا انتظار کر دے سو اللہ نے تو انہوں غنی کی تا امیر کی تا محمد قدماتی بجا تو اللہ نے تو انہوں امیر کی تا کلیاں بے کے قدی ذاتہ تے صفاتہ تے تکبر کرناڑا قدی بے کے سوچے آجے کہ اللہ نے جو چدرات دیتی ہے اللہ نے مال و دولت ادا کیتا ہے تو مصطفیٰ صدقے ادا کیتا ہے اچھا ایک بندہ یہ نہ بولے گا سمجھائی نہ گل دی دوسرا بندہ کیڑا نہیں بولتا او بندہ جیڑے بندے نو اپنے علم تے بڑا نکھ رہا ہوئے بڑا انہوں گھمانٹ ہوئے بے میں علامہ میں فامہ میں محدث تے میں مفتی تے میں مفکر تے میں مدبر میں فلانا جنو اپنے علم تے بڑا ناز ہوئے گھمانٹ ہوئے تکبر ہوئے فخر ہوئے او بندہ رہاں بولے گا تے جیڑا بندہ مصطفیٰ تے غلام ہے نا انہوں اے ہوتے ہیں بے شاید میں بولیا تھے میرا علم کی دے ڈول نہ جائے اللہ نے علم بھی عطا کیتا ہے تو مصطفیٰ صدقی ہی عطا کیتا ہے نا ہون سارے ہیں ویکھنے ویسے ایک میں دوندہ سٹھا بڑے بڑے میں پیر ویکھنے پٹ دے پٹ کے مرجو بول دے نہیں جائے یہ پیر صاحب بیٹھے نے اے آوی پٹ دینے پہ میں بیننا پہ میری ہر بندے دے نظر ہے یاد رکھو اور کیمریاں کو میں تھوڑے انہیں کیتا ہے باقی جوڑے میں دیس دے پہنے ہر ایک بندے دے میری نظر ہے آج جوڑے پچھے بیٹھے تو سی مت بمان کرو میں تو انہوں نے بیندہ نہیں پیا میری نظر تو آٹیتے بھی ہے بے یاد رکھے آجیے میں بیندہ سٹھا پیا اے ناڑے آپ ہی پڑھ دے سن ناڑے ہاتھ ناڑان دے سن پڑھو مل کے سارے پڑھو گھر گھری پر چھویں لے گھرہ سارے سوڑا دنیا آتے آیا گھر گھری پر چھویں لے گھرہ سارے سوڑا دنیا پہ آیا اب آر بندے کھلو تے ہی پڑھ دے جے پیپ مل کے پڑھو گھر گھری پر چھویں لے گھرہ سارے سوڑا سوڑا دنیا آتے آیا سوڑا دنیا آتے آیا بٹیاں دے مرچا لگا سارے سوڑا دنیا آتے آیا مرچاں دے بٹیاں لگا سارے سوڑا آ دوستانی عزیز اگر کوئی بنتا پوچھے اگر کوئی بنتا پوچھے تسی جی گھرہ دو تے جھنڈے کے اولا دیو آگیا جی گھرہ دو تے جھنڈے لگانا ساڑے خدا دی سننا دے گھرہ دے جھنڈے لانا کین دی سننا دے ساڑے خدا دی سننا دے آگے جی چراغان کیوں کر دیو یہ بھی کہتے آجے ساڑے خدا دی سننا دے اگر ثابت نہ کرنا دے میں آگے سنیا دے خدیب ہی نہیں آو پڑ کے ویکھو عزیز اگر بتیاں لالیے نا مرچان لالیے ساڑے تے فتوے لگ دے نے انہیں مرچان لڑ دیا نے لیکن آو پڑ کے ویکھو سب بانہ مر ایک سوست آئی بلکہ ایک اور گل سن لو میں نو ان ابتیاں تو ایک گل یاد آگئی ہے مہدس اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل عبادی رحمت اللہ سب بولو رحمت اللہ سرزمین فیصل عباد تو تشریف لیا جو دس ربیل اگر میں بھی اس سرزمین کے تقریب کیتی ہے تو مہدس اعظم دے فیضان ہے حدیث پڑھن دے ہر ایک آلم نو آپ نے گل لکھی یہ توجہ میرل کرو ان ابتیاں دے متعلق ہے آپ فرما دیں کہ انڈیا دے وچھ ایک شہر ہے مراد آباد کیڑا شہر ہے شہر مراد آباد او تھے ایک اللہ دے ولی ہوئے نے مولانا صوفی فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ آپ ہر سال جدوں ربیل اگر شریف دا چان چڑھ دا سی نا مسجد وچ جانا ساری مسجد آلے دوالے چراغ روشن کرنے بطیاں لانیاں کی کرنا بطیاں لانیاں بطیاں لانیاں بطیاں لانا کے پھر کی معمول ہونا دا کی او دا سی توجہ میرل کرو ایک وریک ہو سبحان اللہ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ لے آپ نے بطیاں روشن کرنیاں اس لئے مولانا دا سی کہ کن دیلہ روشن کر دیتیاں دیئے بال دیتے شمہ روشن کر دیتی بطیاں جلا دیتیاں مسجدیں چار جفرے بطیاں جلا دیتے ہیں بطیاں روشن کر دیتے ہیں ایک ایک بطی دے سامنے جانا تو جو میری طرف ہر ایک بطی دے سامنے جانا بطی دے سامنے کھڑے ہوگے اکاوی چان سنے اکاوی چان سنے اکاوی چان سنے تلب آتے دروتہ سلام دروتہ سلام پڑھنا نالے کے کھڑے ہوگے ہر ایک بطی دے سامنے جا کے کھڑے ہوگے دعا کرنی یا اللہ اے بطیاں میں نبی دے ملاتی خوشوش روشن کی دیانے یا اللہ اے بطیاں جل دیا رین ستا پل دیا رین ستا جگم کا دیا رین ستا اے بطیاں روشن رین دعا کرنی نالے رونا تے نالے مصطفیٰ تے سلام پڑھنا انہ کوئل ایک دن آگیا خوشک مولوی کھون آگیا ساڑے پاکستان سارے مولوی کو جائے لیں سارے مولوی کو جائے نہیں مولویاں دیویں کس مانے جڑے ملک تھوم چھے کس ماند ہے جائے نرےڑی دے انہ کی پا تھوم دے وہ اندر کیڑا پا جی جی پانی لہنے جے پاکستانی کے چینہ دا رانہ سلطان صاحب کیڑا تھوم لہنے جے اور میاں تو سان پاکستانی دیشت اور گفر پاکستانی دیویں کس ماند ہے چٹہ لڑنا جائے کرتا یعنی ہر ایک شاید یہ ایک دو زیادہ کس مانے ان جی مولوی دیویں کس مانے ایک مولوی اندر خوشک ہے کیڑا مولوی اندر خوشک ہے ایک مولوی اندر نم ایک اندر پر نم بولیئے سبحان اللہ کتھ ہے سبحان اللہ کیوں ایک اندر خوشک ایک اندر نم ایک اندر پر نم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر نم ہے اے نہ کھڑا گیا خوشک مولوی کون آگیا دعا کرے کرو اللہ تعالی خوشک مولویاں تو بچائے حقیقت ہے اے نکیسن چھڑ دے اور تمہیں گال سنی ہو ہونی ہے پھائی لگی سی اوندے بیچے کو پھائی ساتھ چڑیاں فاس گئی ہیں ایک گیر جوئی فاس گئی ال سمجھ دو نا وہ فاس گئی تھے اس جناب باں سیرتے رکھی رووے تھے پیٹے پی باں باں اس گیتی میں آج اجڑ گئی میرا زندگی داخلی دن میں تباہ ہو گئی میں غرق ہو گئی میں آج تو بعد ختم میری دنیا دیر ہو گی میں اجڑ گئی تباہ ہو گئی چڑیاں ہونا کیا پھو پھی توں کیوں بھی رونی اسی دے حلال جان ورہ چلو سنتے زبا کر کے تکبیر پھر کے کھا لے گا توں دے ہیں یہ رامتین تو اس کھانے ہی نہیں اوزہ گیا سچیاں تسی بھی ہو چھوٹی میں بھی نہیں جڑی گال تو میں پیٹنیاں پہ تسی گال سمجھ جاؤ تسی آنکھو واقعی تس اچھی ہے اوہ نگا پھو پھو جی دسو کیوں تسی پیٹ دے ہو بھائی اللہ گھر گال لے وے پھائی لائی اندینا کسی داڑی منے اون مسئلہ دا پتا کوئی نہیں سی ہونا اوز جا کے پوشنا سی مولوی رہا کنو مولوی جی دسو ایک پھائی ہے میں پھائی لائی ہے تے گر جباز گئی اوہ حلال کرانکہ چھڑ دیا انہوں اونیچر انہوں ممکن سی اوہ مسئلہ پچھ کیوں دا اوہ میں چھڑ دیں دا تیہا پھر ممکن سی کوئی بندہ ہوں دا تو میں انہوں باہر کٹ چھڑ دا آندا بھی احرام جان پھر انہوں تو باہر کٹ دوخاں میں پاچھے جان دی داری منے پھائی لائی ہوں دی تو میں پاچھے جانا سی پارے جن نے پھائی لائی ہے نا اے مولوی خوش کے اے مولوی خوش کے اس مولوی کان ہی چھڑے مینوں کی تو چھڑے لگے اس کان ہی چھڑے مینوں کی تو چھڑے لگے دعا کرو اللہ دعا کرو اللہ تعالی خوش کے مولویوں تو بچائے اہم پہ ڈھاکاں دی لے سنی بطیاں پہ لانا دینے ایک بطی دو ترے چار پانچ چھ سات آٹھ بطیاں میں کہے سالمان اے بطیاں جو گننا ہے پہ آ اے کیوں نہیں کہی دا یا اللہ جنیاں بطیاں لگی یا نے اونی باری میرے مصطفیٰ تے سلام ہوئے اونی باری تو بہے کے درودو اسلام کیوں نہیں پڑھ لیندہ مصطفیٰ تے بطیاں نو گننتے جو تو ٹیم پہ زائے کرنے اگر نہیں ایک قدی بطی بھی لگ جا گزاراتے ہوئی جندا ہے تو اسی یہاں میں فضول خرچی کر دیو اے جی فضول خرچی ہے میں خیز ظالمہ تیرے نزدیک ہے اے بطیاں تے جنڈیاں فضول خرچی رہے ساڑھے نزدیک ستی ساوی جنتی پر چینے اچھا اچھا جی اے ڈاکہ دے ہاتھ رہا کیا کر دے اے فضول خرچی ہے ایک قدی بھی گزارہ ہو جائے دے میں کہا مولوی گال سنڈ میری التضامی جواب توجہ میرے لکر ہو میں کہا مولوی تیرے مو دکنیا کھانے اخی دو میں کہا جی ایک کا کٹ دیئی ہے گزارہ ہی کرنا ہے نا جی ایک کا کٹ دیئی ہے گزارہ تھے ہے یہ نا انہی گالے پر ایدلی آکھ کٹی ہے ذرا گردن ہی کمانی ہو تو کچھ نہیں گزارہ تھے ہوئی جائیں دے نا اخی دو گزارہ تھے ہے پر میرا چیرہ نہیں سہیدہ تو سی چھونی جی سوان اللہ کو میں لطف اندوز نکتہ پیش کرا میں کہا جی مولوی تیرے ایک کا کٹ دیئی ہے کہنے لگا جی گزارہ تھے میں پر میرا چیرہ نہیں سہیدہ رانہ سلطان صاحب کہنے لگا جی ایک کا کٹ دیئی ہے میرا چیرہ نہیں سہیدہ میں کہا مولوی یہ ایک کا کٹ دیئی ہے اوہ تیرا چیرہ نہیں سہیدہ جنہ جرپتیاں دونیاں نیار محمد ملاد والا گیڑا نہیں سہیدہ گھر گھر بطیاں تے مرچہ لگا سارے سوڑا دنیا دی آیا بطیاں تے مرچہ لگا سارے سوڑا بے سوا دے نا بڑو سواد لے کے بڑو مل کے بڑو بطیاں تے مرچہ لگا سارے سوڑا حضرت مولانا فضل الرمان کنج مرادواتی آپ دیکھوڑا گیا آپ کی بیکر دینے لبات دروت اسلام اکھا میں چون سجاری نے خوشک مولوی قریب آگے کھڑا ہو گیا خوشک مولوی قریب آگے کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی اے بطیاں کیوں روشن کی دینے فرمان لگے اے بطیاں اے بطیاں نہیں اے بطیاں میں نبی دے ملاتی خوشی وجدہ شرکی دینے اے بطیاں نبی دے ملاتی اے بطیاں نے کہنے لگا جی میں تے آیا ماں کسے مقصد لئی پر اے تیرا کی مقصد ہے کہنے لگا جی میں پجان آیا ماں میں بطیاں پجانیاں نے فرمان ظلم نہ کر اے نبی دے ملاتی اے بطیاں نے کہن لگا جی میں پجھوڑیاں نے پھر میں نہ پوچھا پھر کہن لگا جی میں پجھان واضح دیایاں ماں میں پکہ ارادہ کر کے آیاں ماں حضرت فضل الرمان گنج برادہ باتی فرموڑ لگے مولوی جے تو اپنا چاہ پورا کر نہیں ہے جے اپنا شوق پورا کر نہیں ہے اپنا شوق پورا کر لے ان بطیاں نو بجھا کے دیکھ لے لیکن گل سن لے اے بطیاں یہاں بطیاں نہیں اے بطیاں نبی دنیاں بطیاں نے اوہ سا اکر لگا اللہ فرقی ہے میں تو پجھانیاں نے تو اسی فضل خرچی پہ کر دے ہو آپ نے فرمای میاں تو ڈاٹ ہے میں ماراں اسی ہیں مارے دنیا ڈاٹی ڈر دے اعفہ نہیں کر دے جنہ دیار موت نے مر لے ناجہوں دے نا مر دے آپ نے فرمای چلو ٹھیک ہے بجھا کے چاہ پورا کر لے اوڑا مولوی کیڑا مولوی کیڑا اوہ خوشک مولوی پہلی بطی دے کول جان دے گل سننا لیے پہلی بطی دے قریب گیا شاہ جی کی بلا پہلی بطی نو بھوگ مار دے بطی بوجھ گئی دوڑی بطی نو بھوگ ماری دوڑی بطی بوجھ گئی تیسری بطی نو بھوگ ماری چوٹی نو بھوگ ماری چوٹی بطی بوجھ گئی پنجوی بطی بوجھ گئی جدو چیمینو بھوگ ماری تے پہلی بطی روشن آ جان دی ہے جدو ستوی بطی نو بھوگ ماری تے دوسری بطی روشن آ گئی چوٹی نو بھوگ ماری تے تیسری روشن آ گئی حضرت مولانا فضل رامان گنج مراد بادی پر مول لگ گئی مولوی اگے اگے لگا جانا ہے زرا پیچھے مڑکے میں نعرائی تکبیر نعرائی رسول نعرائی حیدری رسل آمدہ رسول اگے اگے لگا جانا ہے پیچھے بھی مڑکے میں کہنے لگا کی گلے پھر میں اپنی اکھا نارویک تو بجھو اینج داکہ دیا سراکھ کے نا اے باتیاں کیویں بل گئی آنے ہیں تسی سبان اللہ کہیں دے ہی نہیں پتہ نہیں کتے تسا سبان اللہ کہنے ہی میں نے توڑے تو کوئی گلہ رہی کوئی شکوہ نہیں یقین دیانو جے اے سگالے جز راضی ہونا پھر سبان اللہ سا نہیں آکھنا تے میں تقریر کر دیا تقریر چھڑ کے کرسی تم لے کے ویچ بے کے سبان اللہ کہہ کے پھر کرسی دیا کے تقریر شروع کر دیا داکہ دیا ترکھ کے آکھر لگا جیے اے باتیاں کنے چلائیاں نے اے باتیاں کنے روشن کی دیاں نے میتے بجھائیاں نے اے باتیاں میتے بجھائیاں نے اے روشن کنے کی دیاں نے میں بھوکا نار بجھا نارا بیا اے پچھو پچھو پل بیا آہاں بیا اے باتیاں نے اے باتیاں نارا بسل رمان گنج برا دوا دی فرمان لگے اے مولوی کنے دے کیڑکیاں کھول کے میری کلو سن لے دیل دے بردیاں نارا کھول کے میری کلو دیل دے لگ لے اے باتیاں یا آگ باتیاں نی نبید ملا دیا باتیاں نی تُو ہنے کنے بڑھیاں نے اے کنے بڑھیاں نے تُو بجھائیاں نے اوہ نے بڑھیاں نے تُو بجھائیاں نے اوہ نے بڑھیاں نے کینے لگا جی میں تے بھوکا مار داریار اے بچھو کی میں بڑھ گیا نے حضرتے پڑھو رمان پر مول لگے مولوی یاد رکھ اپتیاں کدھی بھوکا نال بجدیاں نئی اپتیاں بھوکا نال بجدیاں نئی کدھی اگناڑ بلدیاں نئی بھوکا نال بجدیاں نئی تے اگناڑ بلدیاں نئی جے سارے ہونے سٹے جے ہڑے تے نیچے ہڑے ڈٹ کے پوری مانداری نال سبان لاکھ ہو تو میں اگلا جملہ سناؤں حضرتے فضل رمان کہنے لگے محلوی اپتیاں کدھی بھوکا نال بجدیاں نئی تے اگناڑ بلدیاں نئی کیا ساباش اگناڑ بلدیاں نئی تے بھوکا نال بجدیاں نئی اگناڑ بلدیاں نئی کہنے لگا دی کی میں بلدیاں نئی فرمائے مالوی اگناڑ بلدیاں نئی اے بطیاں جدو بلدیاں نئی ملاد والے آقا تی محبت نال بلدیاں نئی نارا تکبیر نارا رسالت آمد مصطفی اگناڑ بلدیاں نئی اگناڑ بلدیاں نئی فوک نال بجدیاں نئی کیویں بلدیاں نئی جدو بلدیاں نئی ملاد والے آقا تی محبت نال بلدیاں نئی فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بھجے جی سے روشن خدا گئے حکیر جان کر پھوکوں سے بجا دیاں تُو نے حکیر جان کر جس کو بھوکوں سے بجا دیاں تُو نے یہی چراغی جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغی جلیں گے اوہ یہی چراغی جلیں گے اوہ یہی چراغی جلیں گے تو روشنی نبی دے ملاد دے چراغ روشن کرے کر اللہ تیرے گھر نو روشن رکھے گا ہاں ایک ایک لفظ دا ذمہ دارا مقبودہ کی تا ہے آوہ میں دلیل پیش کرا فقط اسی نہیں جڑ ملاد دے جشن پہ کرنے ہیں بلکہ حضرت ابو نعیم عمر بن قطعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ اس حدیث پاک ذراوی نے عمر بن قطعبہ کون نے کانا من اوعیت العلم جید عالم دین اور ایسے عالم دین ہیں جنہیں مدینہ یونیورسٹی دے بچوں اوہ مدینہ دے یونیورسٹی جید پرنسیپل اور ہیڈ ماسٹر آکیدو عالم نے پڑھان والے مصطفیٰ نے پڑھان والے عمر بن قطعبہ نے مصطفیٰ کریم دے ہتھاں دے بچوں مصطفیٰ دے یونیورسٹی دے بچوں جید عالم دین دی سند حاصل کرنے والے جناب عمر بن قطعبہ آپ اس حدیث پاک نروایت فرما دے آپ فرما دنے لما حضرت ولادتو آمیناتا قال اللہ لملائکتی بالحضور حضرت جناب عمر بن قطعبہ فرماؤ دینے جدو حضرتی آمناتی آنگن دین تل حضرتی آمناتی گوھٹ دین تل حضرتی آمناتی بیڑے دین تل میرے نبی دا زہور رہا میرے نبی دا جدو نزہور رہا حضرتی آمناتی گوھٹ دین تل میرے نبی تشریف لیا اللہ نے کی گیتا قال اللہ لملائکتی کی بالحضور اللہ نے سارے فرس جانو فرمایا فرس جانو کھتی ہو جو سارے دے سارے فرس جانو فرس جانو گئے یا اللہ کیوں کہ میں اللہ نے فرمای افتح ہو اب وہ بس سمائی کل آغا وہ اب وہ بل جنا میں کل آغا میرے رب نے فرما فرسطو آسمانہ نے سارے مویں کھول دیو نارے جنتاں دے سارے مویں کھول دیو یا اللہ آسمانہ نے سارے مویں کھول گئے نے تے جنتاں دے مویں کھول چھٹے نے ہون کیوں کمیں یا اللہ کیوں کمیں اللہ نے فرما فرسطو زمین تے چلے جاؤ کتے چلے جاؤ زمین تے نازلو جاؤ فرسطے زمین تے نازلو جاؤ تے کر دے کینے سنیاں تین مبارک ہوئے فرسطیاں نے او کم کی پا آج جیڑا تو تے میں کرنے آئے فنازالتی الملائکہ تو توجھو ایک ایک لفظہ ذمہ دارا فنازالتی الملائکہ تو فرسطے زمین تے نازلو جاؤ تے کر دے کینے کمرباز موری صاحب فرسطے کر دے کینے تُو بس شروع بادو آبادل جلوس بڑھا کے اوہ جلوس بڑھا کے ایک دوجہ نہ مبارکہ دے 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 ایک دوجہ نہ کس خبریاں سنو دے دے آدھے نے مبارک ہوئے آج محمد دنیا دھتے گریب آدھے کامی پڑھ کے آگے جے یتیم آدھے فالی بڑھ کے آگے جے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ کاریم تیاز حسین اسے تھا ہے فرسطے مبارکہ دیتی جلوس دی شکل دے دے اجتماع دی شکل دے دے آج اسی کی کرنے جلوس ہے چاہتے ایو یہ نا جلوس بڑھا کے اجتماع کر کے ایک دوجہ نہ مبارکہ دے دنیا مکی کی آمد کیا نیاسی بولو مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد بلبر کی آمد سربر کی آمد غریبہ دے حامی دی آمد اور یتیمہ دے بالی دی آمد اے تسی کرنے ایسی اور کی کرنے جلوس اسے او پڑھ کے بیکھو گے فقط فرشتیاں نے نبی دے ملاد جشن نہیں منایا میں پہلے ثابت کر چکے ہیں اللہ نے وی جشن منایا فرشتیاں نے بھی منایا اگو ایک دو مسالہ اور پیش کر کے پھر میں توہ ڈکا لگا حضرتِ جنابی عمر بن کتابہ فرماؤ دے نہیں جدو نبی پاک دا ظہور مبارک ہویا نبی پاک دنیا ہوتے تشریف لے آئے ہر چیز نے اپنے اپنے رنگ دے اندر اپنے اپنے خاص انتاز دے اندر نبی دے ملاد دا جشن میں منایا آئے آفرماؤں دنے ارتفاعت البحارو باتباشر اغنغا اوہ سمندرہ دا پانی چلدہ مار مار کے پانی سمندرہ دا پانی چلدہ مار مار کے چلدہ مار مار کے نبی دے ملاد باتچے شن میں منا دا جی باتاتا والت جبال دنیا ایس زمین اتے جینے بھی پہاڑ نے سارے دین سارے پہاڑ ایس زمین اتے جینے بھی پہاڑ نے سارے دین سارے پہاڑ باتاتا والت لمبے خوگوں کے پنجابی ترجمہ کرا پہاڑ اپنیاں اٹیاں چھک چھک کے تیرے تھے میرے نبی دا استقبال پہ کردے سر تحان اللہ انجی کہلے اللہ اللہ دی بے گی پکار تے آمین آتا لالا گیا اللہ اللہ دی بے گی پکار تے آمین آتا آلا گیا نہیں چاہ سائی نہیں چاہ سائی یارینج نہ کرو پیار نہ پڑو سٹے جاری چوک بیٹھے ہیں تھلینہ کی پڑھنا ہے مل گے سارے پڑو اللہ اللہ دی بے گی پکار تے آمین آتا ہاں ہاں اللہ اللہ دی بے گی پکار تے آمین آتا اللہ 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 دی بے گی پکار تے آمین آتا ہاں گیا اللہ دی بے گی پکار تے آمین آتا نا اللہ دی بے گی پکار تے آمین آتا بلکہ زردہ سیدہ امنا فرمو دیاں نے وفردہ تل بحوش المشرے کے الہ بحوش المغربے فرمو دیاں نے مشرد پرندے مغربی طرف جاندے نے دم مغربی پرندے مشردی طرف جاندے نے بل بشاراتے ایک دوجہ نمبارکہ دے دینے آج محمد دنیا دھتے پشیر پڑھ کے آگے جے نظیر پڑھ کے آگے جے اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمین آدھا سارا جہان موطر ہو گیا سارا جہان منور ہو گیا سارا جہان خوشبودار ہو گیا جب دعا کا تشریف لے ہاں ایک روایت پیش کروں بڑی کارٹتوں سے سنی ہو گئی جس سنی ہو گئی تے فقیر دے مو دے وچو سنی ہو گئی یعنی میریاں سیڑھیاں کیس ٹائچوں حضرت جنابے امہ ایمن فرمو دیا نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہوتے جلبہ فروز ہوئے سارا جہان خوشبودار ہو گیا جب تسیر ڈٹ کے سبان اللہ کو پھر میں اگری گال سنا ہوا نبی پاک دی گلادت ہو گئی توجہ میرے یار اوڈے کی ہے ایدھے میرے لگو یار ایدھے میرے لگو کوئی نہیں اٹھے میرے لگو پروڈیکٹر نہیں چلے آجاتا کہ نہیں چلے چھڑوں پر انہوں نکی کرنا جائے نہیں جو چلدہ پر تو ساری ڈسٹرر محفل پر کردے پروڈیکٹر پر چھے کم از کم چھڑے سامنے بیٹھے لئے حضرت جنابے امہ ایمن فرمو دیا نے جدو نبی پاک دا ظہور ہو گیا تو امہ ایمن نے جناب آمنہ نورز کی تھی بی بی جے اجازت دے ہو تو میں مصطفیٰ دادے نو جا کے دس آنا اللہ نے تون خوب صورت پوتا عطا فرمایا او دی بجائے ہوئے بے میرے الوے کھو یار اللہ اللہ اچھا بھی حضرت جنابے ایمن عرض کی تھی بی بی جے اجازت دے ہو تو میں مصطفیٰ دادے نو نہ دس آ جا کے اللہ نے تون خوب صورت پوتا عطا فرمایا وہ دی بجائے ہوئے کہ حضرت ابدالمطلب مندے ہی نہیں سانا کہ بی بی آمنہ حاملہ نے لکھ لو یہ تھا پیرے تھے کھو میرے تھے او تو سیٹھ ترکھو لکھ لو عبدالمطلب نہیں سان مندے کہ جنابے آمنہ حاملہ نے حضرت آمنہ تھا اپنا بھی فرما نے کہ ولا وہمن ولا حملن ولا سکلن حضرت آمنہ فرمایہ نے کوئی کسے کسے اندہ من ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کسے کسے اندہ من تکلیف نہیں بوجھ نہیں کوئی ایسا اثر نہیں جڑا عام اور تانوں دورانے حمل ہندہ ہے فرمایہ نے اللہ نے میں ہر چیز تو پاک سافت شفاف رکھے آئے توانا جملہ سنھ کے کہنا چاہیے تھا اسے سبحان اللہ کوئی ڈار نہیں بہت جیسے جملہ سورج نہیں آکیا اگر میں اسے جملہ سورج چاہتا تو اسی ڈٹ کے سبانے لاتے اس جملہ تے بیچے کئی حکمتہ مزمر اور مخفی نے جیسے جملہ میں پیش کیتا ہے حضرت آمنانو اللہ نے ہر ایک غلازت والی چیز تو ساف شفافت مبرہ رکھے آئے کافی سارے مسائرے دو بچ حال انتے ہیں البتہ آگے چلو عبد المطلب کیوں نہیں سنمندے انہوں نے بولو گے سوہان اللہ ایک دن جنابی عبد المطلب کہیں لے کے آمینہ میں تیرے نال نرازہ میں تیرے نال جیڑے ایتو ایتو پہ ویندو میں اونہ نال نرازہ حضرت جنابی عبد المطلب کہیں لے کے حضرت جنابی عبد المطلب کہیں لے کے آمینہ میں تیرے نال نرازہ حضرت آمنہ عرض کرتی انہیں بابا کیوں نرازہ دو فرمائے بیٹی تین اوپتے میرا جوان سالہ پتر عبداللہ بہت ہو گئے ہیں آمینہ تو سوگ نہیں کر دی تو میرے بیٹے دے جاندہ غم نہیں کر دی حضرت آمنہ عرض کرتی انہیں بابا تو سی کی میں کہیں دی ہو کہ میں غم نہیں کر دی میں سوگ نہیں منا دی میں غمگین کیوں نہیں دی میری دنیا دیر ہو گئی میرے سارتا تاج دنیا تو چلے گیا میں ہمیشہ غمگین دی نیا تو سی کی میں کہیں دی ہو کہ میں سوگ نہیں کر دی جنابی عبدالمدلل کہیں لے گئے نیا منا ساڈا مکہ درواز جیڑی بی 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 با لے جائے اوہ کدی خوشمون نہیں لوں دی جیڑی بی 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 با لے جائے اوہ کدی خوشمون نہیں لوں دی نیا منا تو جے دو بھی میرے کڑا لگنی ہے میں نوں تیرے کڑا مٹھی مٹھی خوشمون نہیں ہے تیرے کڑا پیاری پیاری تے بینی بینی خوشمون نہیں ہے حضرت عامنا دا فرمان پڑ حضرت عامنا دی کر دی ہونے بابا جی بلہ جی نفسی بیادی کی بابا میں نے اس رب دی عزتی قسم جیدے کب سے قدرت رجھ میری جانے میں قدی خوش مولائی نہیں جیسے دیر تو تیرے بیٹی افضلہ دی آمانت میرے پیٹ چھائی ہے جیسے دیمت بلے کے اوڑتی کر میری آنس کے لیے بھی منوانی ہمیں نیامینا تیرے گولوں سانون مٹھی مٹھی پینی 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 پیاری پیاری خوش مولیانی ہے اللہ اے کسی شہدی خوش مولیانی ہے بس تیرے بیٹے عبداللہ دی امانت تیرے بیٹے عبداللہ دی امانت دی خوش بو ہے عبدالمطلب نہیں سن مندے آپ فرما دے سن کہ توں خوش بو استعمال کرنی ہے اچھا ہون جدو نبی پاک تشریف لے آئے نا دنیا تے امہ امہ نرز کیتی بی بی آمنہ نو بی بی جان تے اجازت دے ہو تے میں جا کے عبدالل مطلب نو مصطفیٰ دے داتے نو دا سانت تسی نہیں سن من دے ہون آکے ویکھو اللہ نے تو انو کیڑا سونا پتر اطا فرمایا آئے آئے حضرت آمنہ نے فرمایا نور پیر دا بیلہ بولو کیڑا بیلہ کیڑا بیلہ بولو کیڑے بیلہ نور پیر جدو نبی آئے بیلہ نور پیرے بیلہ نور پیرے تے دنویں پیرے بیلہ بی نور پیرے تے دنویں پیرے بیلہ نور پیرے بیلہ نور پیرے حضرت آمنہ نے فرمایا نور پیرے بیلہ نور پیرے سرگی دنویں پیرے کوئی بندہ کسے تھا دے ستے کوئی بندہ کسے تھا دے ستے کی تُلپے گی مصطفیٰ دے دا دے نا ایس بلے امی امن تم مصطفیٰ دے بابیلو کتھوں لبیں گی کتھوں تلاش کریں گی مکہ چھانڈ دی پیریں گی حضرت امی امن ارزگیتی بی بی جے اجازت دے ہو تے